بسم اللہ الرحمن الرحیم آخرت میں سخت عذاب بھی ہے اور اللہ کی خوشنودی اور مخبرت بھی پھر اس کے موضوعات تفہم القرآن جلد بنجم عنوان آخرت صفحہ تین سو سترہ تین سو اٹھارہ سورہ حدید آیت بیس ایلمو انما الحیات الدنیا لیبن ولہن وزینتن وتفاخرن بینکم وتکاسرن فی الاموال والاولاد کمسل غیس عاجب الكفار نباته ثم یحیج فتراه مسفرن ثم یكون حتاما وفی الاخرت عذابن شدیدن ومخبرتن من اللہ ورزوان وما الحیات الدنیا اللہ متعو الغرور خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جاتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانا بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونی والی نباتات کو دیکھ کر کاشتار خوش ہو گئے پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی پھر وہ بھس بند کر رہ جاتی ہے اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مخبرت اور اس کی خوشنودی ہے دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں ہے اس مضمون کو پوری طرح سمجھنے کے لئے قرآن مجید کے حسب زیل مخامات کو نگاہ میں رکھنا چاہیے ان سب مخامات پر جو بات انسان کے ذہن نشن کرانے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی دراصل ایک عارضی زندگی ہے یہاں کی بہار بھی عارضی ہے اور خضاں بھی عارضی دل بہلانے کا سامن یہاں بہت کچھ ہے مگر در حقیقت وہ نہایت حقیر اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جنہیں اپنی کم ذرفی کی وجہ سے آدمی بڑی چیز سمجھتا ہے اور اس دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ انہی کو پا لینا گویا کامیابی کے منتحہ تک پہنچ جانا ہے حالانکہ جو بڑے سے بڑے فائدے اور لطفالعزت کے سامان بھی یہاں حاصل ہونے ممکن ہیں وہ بہت حقیر اور صرف چند سال کی حیات مستعار تک محدود ہیں اور ان کا حال بھی یہ ہے کہ تقدیر کی ایک ہی کردش خود اسی دنیا میں ان سب پر جھاڑو پھیر دینے کے لئے کافی ہیں اس کے برعکس آخرت کی زندگی ایک عظیم اور عبدی زندگی ہے وہاں کے فائدے بھی عظیم اور مستخل ہیں اور نفسان بھی عظیم اور مستخل کسی نے اگر وہاں اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی پالی تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے وہ نعمت نصیب ہو گئی جس کے سامنے دنیا بھر کی دولت و حکومت بھی ہیچے اور جو وہاں خدا کی عذاب میں گرفتار ہو گیا اس نے اگر دنیا میں وہ سب کچھ بھی پالیا ہو جسے وہ اپنے نزدیک بڑی چیز سمجھتا تھا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ بڑے خسارے کا سودا کر کے آیا ہے خبشاہ جلن لیکن موسیقی